اگر آپ کسی ناشکرے انسان سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی محبت ضائع ہو جاتی ہے اگر آپ دوسروں کو دکھانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں تو یہ سرہ سر پیسے کا زیاہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی کچھ کرنے کے لیے بہت چھوٹے ہیں تو کبھی مچھر کے ساتھ ایک رات گزارنے کی کوشش کریں خموشی آپ کو وہ پھل دیتی ہے جس سے انسان کی شخصیت بڑھ جاتی ہے کسی کی بات سمجھنے کے ارادے سے سنو جواب دینے کی ارادے سے نہیں کبھی بھی کسی ایسے شخص سے محبت نہ کریں جو آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے آپ عام ہیں جس کی خواہشات کم ہیں وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہو سکتا نراز کی اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پنچاتی جس سے آپ نراز ہیں لیکن آپ کی زندگی اور آپ کی دماغ کو بڑی طرح نقصان دیتی ہے وہ عورت جو آپ یہ غصے کو پسند نہیں کرتی وہ کبھی بھی آپ سے پیار نہیں کر سکتی ضرورت مند انسان نے کبھی بھی اچھا سودہ نہیں کیا دولت سمندر کے پانی کی طرح ہے جتنا ہم پیتے ہیں اتنے ہی پیاسے ہوتے جاتے ہیں شہوت سے پیدا ہونے والی بیماریاں انسان کو مار دیتی ہیں محتاج مزہوری نہیں سوچ بناتی ہے اپنے آپ پر یقین لکھیں اور دوسروں کی محتاجی سے بچیں کمزوریوں پر بہت زیادہ توجہ دینے سے انسان خود اطمادی کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے زندگی میں مسائل تب آتے ہیں جب آپ محنت کسی اور چیز پر کریں اور امید کسی اور چیز کی کر رہے ہوں کسی دوست کو معاف کرنے سے زیادہ دشمن کو معاف کرنا آسان ہے مسیبت زیادہ لوگوں سے صبر کی بات کرنے سے بہتر ہے ان کی مدد کرنا قربانی کا اصل مطلب ہی یہی ہے کہ کسی بہتر چیز کے لیے اچھی چیز کو تر کرنا خوش قسمتی کے دروازے ہمیشہ محنت کی جابی سے کھلتے ہیں مسوط سوچ رکھنے والے لوگ ایک کامیاب اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں ایک کمزور آدمی عورت پر چکھتا ہے جب وہ غصہ ہوتا ہے ایک مضبوط مرد عورت کو غصے کے دوران نظر انداز کرتا ہے ایک شخص صرف اس وقت مکمل طور پر خود کا ہو سکتا ہے جب وہ تنہا ہو تربیت کے بغیر علم کی کمی واقعہ ہوتی ہے علم کے بغیر اطمادی کی کمی واقعہ ہوتی ہے اور اطماد کے بغیر فتح کی کمی محسوس ہوتی ہے لطف اندوزی میں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے انسان کا جب وقت اچھا آتا ہے تو بہت سارے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں چھوٹی شروعات سے ہی بری کامیہ بھی ملتی ہے تین جوہوں پر آنا جانا چھوڑ دو جو آپ کی عزت میں کمی کا باعث بنتی ہو نمبر ایک جہاں آپ کو بلائیانا جاتا ہو نمبر دو جہاں آپ کی بات کی قدر نہ ہو نمبر تین کسی اور کی دعوت پر اس کے ساتھ جانے سے گھریز کریں اگر منزل کے راستہ ہی غلط منتخی پیا ہو تو ہر قدم تیزی سے غلط مقام کی طرف لے جاتا ہے زندگی میں آپ کے پاس جتنی کم چیزیں ہوں گی آپ اتنے ہی مطمئن ہوں گے اگر غلامی کی زنجیر کاٹنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو بیڑیوں سے باندھا ہوا اپنا پاؤں ہی کاٹ ڈالو غلامانہ تندرستی سے آزادہ نہ مزوری لاکھ درجہ بہتر ہے وقت اچھا ہو تو آپ کی گلتی بھی مزاق لگتی ہے اور اگر وقت خراب ہو تو مزاق بھی گلتی بن جاتا ہے کسی خاندان کے برباد ہونے کی سب سے اہم وجہ بدتمیز خاتون کی اس پر حکم رانی ہے